کہا جاتا ہے کہ صبح کا ناستہ اگر ٹیسٹی اور ہیلڈی ہو تو پورے دین بلکل اچھا جاتا ہے تو ہے نا اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج آپ کے ساتھ بلکل ٹیسٹی بلکل ہیلڈی پروٹین سیلڈ کی ریزیفی شیئر کرنے والی ہوں جس کو بنانے میں بہت زیادہ آپ کو جھنشٹ کرنے کے جورت نہیں ہے اس کو بنانے میں دو سے تین منٹ لگیں گے اور یہ ٹیسٹی سا سیلڈ بن گے بلکل تیار ہو جاتا ہے چاہے اسے سیلڈ کر لیجئے یا اسے چاٹ کر لیجئے میں نے اس کو بنانے میں بہت زیادہ تام چھام نہیں کیا بہت سیمپل طریقے سے میں نے بنایا ہے اور یہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ اگر آپ اسے کھائیں گی تو آپ کو پورے دین آلس نہیں آئے گی تھکان محسوس نہیں آگا بلکل باڈی انرجیٹک بنی رہے گی تو ہے نا کام کی ویڈیو تو ویڈیو میں سورو سیند تک بنے رہیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دوستو اچھا جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا تو چلے اسے ریسیپی کو دیکھ لیتے ہیں اسٹے بیس ویڈیو میں بنے رہیے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے سپراؤٹ کیا ہوا چنہ یہاں پہ آپ مونگ بھی لے سکتی ہیں جو بھی سپراؤٹ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے لے سکتی ہیں اب اسے میں نے کیسے بینہ کپڑے کے اتنے اچھے سے سپراؤٹ کیا ہے چنے کو یہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو سیئر کروں گے اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اس چنے کو اس طرح میں نے بہت ہی اچھے سے سپراؤٹ کر لیا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے کچھا چنہ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اور اسے آپ کو الگ سے کوکر میں بوائل کرنے کی بھی جدورت نہیں ہے اتنا زیادہ ٹینسر لینے کی جدورت نہیں ہے اسے کیا کریں گے کہ ایک پین یا کڑائی میں ہم ڈالیں گے جتنا چنہ کا آپ کو سیلٹ بنانا ہے اتنا آپ ایک برتن میں ڈال لیجئے اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ پانی صرف آدھا کپ پانی ڈالنا ہے بلکل لو فلیم پہ اسے ہمیں کور کر کے اور اسے پکا لینا ہے دو سے تیر منٹ لگیں گے اس کو پکانے میں اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے پک جاتا ہے جب تک کہ آپ کا سارا پانی ایبزوب نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کی اس کو بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ پانی جایا اگر گیس کا فلیم تیز رہے تو یہ جل جائے گا تو یہاں دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل اچھی طرف سے سک گیا اب اس سے زیادہ ہم پکائیں گے تو یہ کیا ہوگا چنہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا پھر کھانے میں اس کا سواد جو ہے اچھا نہیں لگے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چنہ بہت اچھے طریقے سے پک گیا ہے آپ گیس کا فلیم آف کریں گے چنے کو ایک برطن میں شیفٹ کر لیں گے تو یہاں دیکھیں چنے کو میں نے برطن میں لے لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو بھی آپ کے پاس سبجیاں پڑی ہیں کیونکہ اسے ہمیں بہت زیادہ تیسٹی اور ہیلدی بنانا ہے تو صرف چنے سے تو یہ ہیلدی بن نہیں سکتا ہے تیسٹی بن نہیں سکتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے بہت ہی روفلی چپ کیا ہوا انیانی یعنی کی پیاج پیاج اپنے کوانٹیٹی کے انصار کم زیادہ آپ کر سکتی ہیں اس کے بعد ایک میں نے لیا ہے یہاں پہ ٹومیٹو اس کو بہت ہی روفلی میں نے چپ کر لیا ہے اگر آپ سائز پیسز بڑے بڑے کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے سائز کے انصار کم کر سکتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک بول میں نے لیا ہے ککڑی یا کوکمبر آپ جو بھی لے سکتی ہیں اس کے سواد کو اور زیادہ بڑھانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چمچ کچھا آم یعنی کی رو مہنگو لیا ہے تین چمچ یہاں پہ میں نے انار کے دانے ڈالے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی اپنے سوادانوں سار یہاں پہ چلی یعنی کی تھوڑا سائلڈ یا چاٹھو جو بھی تھوڑا سی سپائسیز اگر رہتی ہیں تو اس کا سواد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو میں تیکھا تھوڑا کم کھاتی ہوں تو یہ میری سیکریٹ ہے کہ جب ہی مجھے میرچی ڈالنی ہوتی ہے کیونکہ مجھے تیکھا بھی کھانا پسند ہے لیکن بڑی بڑی میرچی رہتی ہے تو پھر وہ مجھے کھانے میں پرابلم ہونے لگتی ہے ریٹیشن ہونے لگتی ہے اور میں بہت زیادہ تیکھا نہیں کھاتی ہلکا سا تیکھا کھاتی ہوں تو میں میرچ کو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈال دیتی ہوں اتنے چھوٹے کٹ کر لیتی ہوں کہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے ڈالا بھی ہے بس اس کا ٹیشٹ آتا ہے تو ہری میرچ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی تیکھی ہوتی ہے اس لئے اپنے سوادہ انسار کم جیدہ آپ اس میں ڈال سکتی ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالیے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لیمن کا جوس میں نے یہاں پہ ہاف لیمن کا جوس دیا ہے لیمن کافی جوزی تب بہت زیادہ جوس نہیں اس میں آپ کو ڈالنا ہے نہیں تب پھر کھٹا کھٹا لگنے لگیا لیکن جتنی قانٹیٹی ہے ہاں فلیمن کا جوس آپ ڈال سکتی ہیں اس میں اس کے بعد اس کے سواد کو اور بھی اچھا بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے بلیک سالٹ یعنی کی کالا نمک میں نے صرف کالا نمک کا ہی یوز کیا ہے اپنے سوادہ انسار ڈال سکتی ہیں اب صرف میں نے کالا نمک کیوں یوز کیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو یہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور دوسرے کہ اگر آپ صرف کالا نمک ڈال کے اس کو بنائیں گی تو اس میں آپ کو ایک چاٹ سے فیلنگ آئے گی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کالا نمک جسی وجہ میں ڈالی ایک چاٹ سے اس کا فلیور جو ہے بلکل چاٹ جیسا لگنے لگتا ہے اور اس چاٹ کو میں نے بلکل اس لیے بنایا ہے اگر آپ نورمل سوڈ اگر بلکل چاٹ ڈالتی ہے تو وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا یہ ٹیسٹی سا سیلیڈ چاٹ جو بھی کالا بن کے بلکل تیار ہے یہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی تام جھاب نہیں کیا کوئی مسائلے میں نے ایڈنی کیک صرف اس میں دو انگریڈین جو ہے لیمن اور بلکل چاٹ اگر آپ ڈالتی ہیں تو یہ آپ کو ایک سیلیڈ کی بھی فیلنگ دے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو ایک چاٹ کی بھی فیلنگ دے گا آپ اس ریسپی کو ایک بار بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ریسپی تو چلیے میں نے تو ہیلتی سا اور ٹیسٹی سا آپ کے لیے گریک فرسٹ ریڈی کر دیا ہے اب آپ سبھی کو یہ ٹیسٹی ہیلتی سا سیلیڈ کیسا لگا پلیز کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو چلیے اسی طرح اور بھی ٹیسٹی اور بھی ہیلتی ریسپی لے کے آپ سے ہم پھر ملیں گے تب اگر اپنا خیال رکھئے گا بائی ٹیک کیر